موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 27 ستمبر اتوار کا دن آور سال 2020 ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی بلوچ نیشن مومنٹ کے یوکے زون کے وقت کا برطانی سیاسی رینماوں سے ملاقات بلوچستان کے حالات کے بارے میں آگائی دی گئی لشکر بلوچستان اور بلوچ لیبریشن ٹائگرز نے پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی نیوکان کوئٹا کی رہائشوں کا پولیس کی بختہ خوری کی خلاف پرنس کانفرنس تفصیل خبروں میں بلوچستان حاصل و واقعات میں لیڈی ڈاکٹر سمیت متعدد افراد حلاق و زخمی کٹ پتری بلوچستان حکومت کا پرامی سکولوں کو مزید پندرہ دن مند کرنے کا فیصلہ محمد خان اچکزئی کا صحافیوں کے عزاز میں زورانہ اور خطاب تفصیل خبروں میں شامل ہے عالمی سطح پر بینکوں کے ذریعے منی لانڈرنگ پانچ پاکستانی بینک بھی شامل فرانس میں پاکستانی مذہبی شدد پسند کا خنجر سے حملہ دو افراد زخمی یوکرین میں تیارہ گر کر تباہ پچیس افراد حلاق یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز بینم برطانیہ زون کے ایک وافت نے برطانیہ کے کنزرویٹیو جماعت کے سابق چیرمن اور موجودہ ممبر پارلیمنٹ اور وزیر ٹرانسپورٹ گرانڈ شپ سے ملاقات کی ہے وافت کی سربراہی بینم برطانیہ زون کے صدر حکیم بلوچ نے کی جبکہ جنرل سیکریٹری نیاز بلوچ اور شہزاد بلوچ شامل تھے بینم ترجمان کے مطابق اس ملاقات میں برطانوی ممبر پارلیمنٹ سے بلوچستان پر قبضہ اور پاکستانی مظالم پر تفصیلی بات چیت کی گئی انہیں بلوچستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی برطانوی ممبر پارلیمنٹ نے بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اور ان سنگین واقعات پر دنیا کی خاموشی افسوزناک اور حیران کن ہیں گرانٹ شپس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنے وزیر خارجہ کو اس بارے میں تحریری صورت میں آگاہ کریں گے تاکہ وہ پاکستان سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر سوال کریں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ یہ ملاقات بلوچ نیشنل مومنٹ کے بین الاقوامی مہم کا حصہ ہے جس میں نہ صرف احتجاجی مظہرے اور دیگر پروگرام مناقض کیا جاتے ہیں بلکہ محضر ممالک کے آلہ حکومتی اور دیگر باثر شخصیات سے ملاقات کر کے انہیں بلوچستان کی تاریخ و موجودہ صورت سے آگاہ کیا جاتا ہے لشکر بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوش نے کہا ہے ہفتے کی شب ان کی سرمچاروں نے خوددار میں زیدی روڈ پر ایف سی کے کافلے پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں ایف سی کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہو گئے حملے کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے دوسری طرف بلوچ لبرائشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے بلوچ لبرائشن ٹائگرز کی سرمچاروں نے کیج کے علاقے مند میں باغزوں کے مقام پر قائم قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو بھاری مقدار میں جانی نقصان اٹھانا پڑا میرام بلوچ نے مزید کہا ہے کیج کے ہی علاقے تمپ میں قائم پاکستانی فوج کی چوکی پر بلوچ سرمچاروں نے راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو حلاق و زخمی کیا کوئٹا میں نیو کہان کی رہائشیوں نے کہا ہے کہ شالکوٹ تھانا کے ڈی ایس پی اور ایس اچو عابد منگل بغیر کسی جواز کے ہر روز بھتہ لینے کی خاطر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جن کے ہم راہ لینڈ مافیا کے ایک مقام سرغنا آزاد مری بھی ہوتے ہیں جو پولیس کی ساتھ بھتہ خوری میں شامل ہیں رہائشیوں کے مطابق گزشتہ دنوں بھی ان کے لوگ فرنٹ پر کام کر رہے تھے تو ڈی ایس پی اور ایس اچو کے ایما پر پولیس نے بھتہ نہ دینے پر مزدوروں کو گرفتار کرنا چاہا جس پر ہمارے لوگوں نے روڈ بلوک کے جس کے بعد پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر کے شالکوٹ تھانا میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اور ان پر ناجائز ایف آئی آر درج کی گئی ہے نیو کہان کے رہائشیوں نے کھٹ پتلی وزیرا لبلوچستان اور وزیر داخلہ بلوچستان آئی جی پولیس ڈی آئی جی پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شالکوٹ تھانا کے ڈی ایس پی ایس اچو کو معتل کر کے ان کے ہمراہ بھتہ لینے والے لینڈ مافیا کے سرغنا آزاد مری کے خلاف فوری کاروائی کریں ورنہ اہلیان نیو کہان سخت احتجاجی اقدامات اٹھائے گی ورڈ میں وحیر کے قریب ایک گاڑی بے کابو ہو کر حادثے کا شکار ہوئی ہے حادثے میں لیڈی میڈیکل آفیسر وحیر ڈاکٹر شہربانو حلاق اور اس کا بھائی زخمی ہوا ہے پشین کے علاقے علی زی میں دو گروہن کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے پشین کے علاقے جاروں سے پرسرار طور پر لاپتہ ہونے والے شخص کی لاش برامد ہوئی ہے مقتول ایک رات پہلے اپنے گھر سے لاپتہ ہوا تھا لیویز کے مطابق لیویز فورس نے ایک مشتبہ ملزم کو گرفتار کر لیا ہے قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے قلعہ سیف اللہ میں کار اور مزدر ٹرک میں خوفناک ٹریفک حادثے میں چھے افراد حلاق ہوئے ہیں حادثہ ہفتے کی رات شنگلونہ کے مقام پر پیش آیا جہاں کار میں سوار تمام افراد موقع پر حلاق ہو گئے کوئٹا میں علمدار روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حلاق ہوا ہے جس کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی نے بلوچستان یونیورسٹی کی نئی داخلہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے عالمی وبا کرونا وائرس سے قبل یونیورسٹی کی یہ پالیسی رہی ہے کہ طلبہ کے داخلے ٹیسٹ اور انٹرویو کے بنیاد پر ہوتے تھے مگر اب یونیورسٹی انتظامیہ نے اس پالیسی میں تبدیلی کی ہے جس کے مطابق زیادہ مارکس والے طلبہ کو انٹرویو کے لیے بلا کر پروینشل اوپن میرٹ میں داخلہ دیا جا رہا ہے جو کسی صورت قبول نہیں بی ایس ایسی کے ترجمان نے مزید کہا ہے وی سی کے طرف سے اس داخلہ پالیسی کو ختم کرنے کی یقین دہانے کے باوجود ابھی تک نئی داخلہ پالیسیوں پر عمل ہو رہا ہے جو ایک مایوس کن عمل ہے اور اس نئی داخلہ پالیسی کی وجہ سے داخلہ محض چند عزلہ تک محدود ہو جائے گی اور دیگر عزلہ کے طلبہ صوبے کے سب سے بڑے جامعے میں داخلہ لینے سے محروم ہو جائیں گے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی نے جامعے کی داخلہ انتظامیہ و وائس چانسلر سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس نئی داخلہ پالیسی کو ختم کر کے پرانی ایڈمیشن پالیسی کے بنیاد پہ طلبہ کو داخلہ دیں بسورت دیگر طلبہ اپنے حقوق کی دفاع کے لیے احتجاج کی طرف جا سکتے ہیں کھٹ پتلے حکومت بلوچستان نے پرائمری اسکول کھولنے کی تاریخ میں پندرہ دن کی توسی کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے بلوچستان حکومت کی ترجمان لیاقت شاوانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنا شروع ہو گئے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائمری اسکول کھولنے کی تاریخ میں مزید پندرہ دن کی توسی کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جن تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز مصبت آئیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور اب بغیر ماس کے تعلیمی اداروں میں داخل ہونے والوں کو جرمانے کیے جائیں گے جیونی کی ماہگیروں نے غیر قانونی ماہگیری کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر ظلعی انتظامیہ محکمہ فشریز اور حکومتی اداروں نے روکتام نہ کیا تو سخت احتجاج کریں گے اس حوالے سے ناخدہ غلام نبی ناخدہ حاجی عبدالکریم سمیت دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چند کاروباری افراد غیر قانونی فشنگ کر کے جیونی کی سمندر کو تباہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے مقامی ماہگیر نان شبینہ کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کورل جسے مقامی زبان میں گر کہتے ہیں سمندر میں آبی حیات کی نشو نما اور سمندر کو آلودگی سے بچانے کے لیے صفائی سترائی سمیت دیگر اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن کچھ لوگ جو کہ ماہگیر نہیں ہیں اس کا شکار کر کے سمندر کی آلودگی اور سمندری حیات کی تباہی کی سبب بن رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس سے ماہگیروں کی آپسی ٹکراؤ اور امن و امان کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں پشتن خاملی عوامی پارٹی کی طرف سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے عزاز میں دیے گئے ایک زہرانے میں خطاب کرتے ہوئے پشتن خاملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پشتن خاملی عوامی پارٹی انسان سے رنگ نسل قوم زبان مسلک اور مذہب سمیت دیگر بنیادوں پر فاصلے گناہ کبیرہ سمجھتی ہے جبکہ پاکستان ہمارا ملک اور ایک فیڈریشن ہے اس میں رہنے والے اقوام اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں سب کو آئین ایک دوسرے سے جڑے رکھا ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم نے اپنی مٹی سے محبت اور اس کی دفاع کا عہد کیا ہے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو ہم انہیں بہترین ٹینک جہاز اور لوازمات دیں گے مگر انہیں آئین کے تحت اٹھائے گئے حلف کی پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے گریز کرنا ہوگا اور ملک کے فیصلے بائیس کروڑ عوام کی منتخب پارلیمنٹ کو کرنے دیا جائے ہمیں ملک کے تمام ادارے عزیز ہیں اس پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا یہ ایجنڈا سب کا ہونا چاہیے ملک کے تمام ادارے فوج، عدلیہ، پریس سمیت سب کو اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا محمود خان اچکزئی نے مزید کہا کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے ان کی جد جہد میں نہ صرف ان کے ساتھ ہیں بلکہ صحافت کی آزادی کے لیے ہر حد تک ان کے ساتھ جانے کو تیار ہیں اب عالمی اور علاقہی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستانی حکومت کی طرف سے انچہ صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے قلاب مقدمات کے اندراج کی صحافتی تنظیموں اور سیول سوسائٹی نے برپور مضمت کی ہے اور انسانی حقوق کی تنظیم کے کارکنوں کو عراسہ کیے جانے پر ازار تشویش کیا ہے سیول سوسائٹی اور صحافتی برادری نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی اقدامات ملک کو پاشزم کی طرف دکیل رہے ہیں اور ایسے اقدامات ملکی آئین اور قانون کی کلی قلاب ورزی ہے جس کی وہ برپور مضمت کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی رینماوں اور پوجی اکام کے درمیان گلگت بلتستان کو عبوری طور پر پاکستان کا پانچوان صوبہ بنانے کے سلسلے میں اتفاق اور عمران کان کے بازابتہ متوقع اعلان پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کومپرس جمعو کشمیر لیبریشن پرنٹ کے کئی رینماوں اور کارکنوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچوان صوبہ بنانے کی مقالپت اور باز نے امایت میں سوشل میڈیا پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے جے کے ایل ایپ کے ایک رینما راجہ مضپر کا پیس بک پر کہنا تھا کہ ریاست جمعو کشمیر ایک قدرتی وعدت ہے اسے کسی قیمت پر تقسیم نہیں ہونے دیں گے کوئی لڈاک کو جمعو کشمیر سے الگ کرنے کی بات ہو یا گلگت بلتستان کو کشمیر سے الگ کرنے کی بات ہو راجہ مضپر کا کہنا تھا کہ ریاست کے اسے کرنے کے ار عمل کے قلاب پر پور مضمت کی جائے گی چاہے ایسا بھارت کی طرف سے ہو یا پاکستان کی طرف سے فرانسیسی حکام نے چارلی ایبڈو اکبار کے پرانے مرکز کے قریب چاکو کے وار کر کے دو اپرات کو زکمی کرنے والے مشتبہ ملزم کو گرپتار کیا ہے یورپ وان ریڈیو نے پولیس حکام کا بیان نشر کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے عراست میں لیے جانے والے مشتبہ شخص نے کنجر سے عملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے عملہ آور کی عمر 18 برس ہے اور سیکورٹی حکام کے پاس اس کا ریکارٹ موجود ہے جبکہ ملزم کی جائے پیدائش پاکستان ہے پلستینی جماعتیں پتے اور اماس نے برسوں سے جاری اقتلاعات کو بلا کر پندرہ برس بعد انتقابات کرانے پر اتفاق کر لیا ہے جو آئندہ چھ ماہ کے اندر کرانے کا وعدہ کیا گیا ہے واضح رہ پلستینی صدر معمود عباس کی جماعت پتے مومنٹ کا مغربی کنارے پر کنٹرول ہے جبکہ اس کی عریب جماعت اماس گزہ کے علاقے پر برسوں سے حکومت کرتی رہی ہے آلی میں پریکین کے درمیان ترکی کے شہر استمبول میں گزشتہ دو روز سے بات چیت چل رہی تھی جس کے بعد یہ اعلان ہوا ہے لبنان میں نامزد وزیر آزم مصطفیٰ عدیب نے اپنے منصب سے سبکدوش ہونے کا اعلان کرتے ہوئے نئی لبنانی حکومت تشکیل دینے سے معذرت کر لی ہے ابتے کے روز ایک پریس ریلیز میں عدیب کا کہنا تھا کہ لبنان میں حکومتی تشکیل کے سلسلے میں سیاسی معافقت قائم نہیں رہی انہوں نے مزید کہا کہ میرے معذرت کر لینے کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی گروپوں نے حکومتی تشکیل کو سیاسی رنگ نہ دینے کے اوالے سے میری شرط پوری نہیں کی وائٹ آوس نے انتقال اقتدار سے متعلق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان کی وضاعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر آزاد اور شپاپ انتقابات کے نتائج کو تسلیم کریں گے وائٹ آوس کی پریس سیکٹری کیلی میں کینینی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ انتقابات میں امریکی عوام کی کوائشات کو قبول کریں گے واضح رئیس ادر ٹرمپ نے کہا تا کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے لاکوں اوٹ دھوکہ دہی کے نظر ہو سکتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس انداز کے بلیٹ سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور اگر ایسا نہ ہوا تو اقتدار کی منتقلی نہیں بلکہ اقتدار کا تسلسل ہوگا یونانی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے ترکی کی طرف سے مشرقی بیرہ روم کے سائل پر پہنچ کی تائناتی کے جواب میں ایجین جزیروں میں اپنی پوجیں تائنات کی ہیں عالمی میڈیا سے آنے والی قبروں کے مطابق بیرہ روم میں ترکی کے عملوں کا مقابلہ کرنے کے پیسلہ کن اقدام کے تحت یونانی حکومت نے اس نئے پوجی اقدام کا اعلان کیا ہے یونانی حکومت کے مطابق اس نے سائل پر ترکی کے افواج کی تائناتی کے جواب میں جزیروں میں پوجی دستے تائنات کیے ہیں تاکہ دونوں افواج ایک دوسرے کے متوازی رہیں یوکرین میں ایک پوجی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس کے نتیجے میں پچیس اپراد علاق ہو گئے ہیں یوکرینی حکومت کے مطابق تیارے میں ائرپوس کیڈٹس سوارتے علاق ہونے والوں میں کیڈٹس بھی شامل ہیں جبکہ کئی کیڈٹس آجسے میں موجزاتی طور پر محبوس بھی رہے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق تیارہ تربیتی پرواز پر تاکہ شمال مشرقی یوکرین میں آجسے کا شکار ہو گیا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلوٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میزوان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے ویزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ